اعوذ باللہ السمیع العليم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی وسلم على النبی الامی وعلى امیہ وابیہ وعالیہ واصحابہ وزواجه الطاہرات وماہت المؤمنین وضریاته و اہل بیتہ و اولادہ و عطرتہ و اولیائیہ و امتہی و علینا ماہم اجبعین صلاة تشرحو بها صدور و تہون بها الامور و تنکشف بها سطور و صلیم تسلیماً کثیراً دائماً الى یوم الدین دعواہم فیہا سبقانک اللہم و تحیتهم فیہا سلام و آخر دعواہم ان القمد للہ رب العالمین بسم اللہ الرحمن الرحیم اجسات میں روحوں کی دکانیں روح جسمانی کی دکان پورا جسم ظاہری جوارے کے ساتھ ہے اس کا سامان تجارت شریعت ہے اور اس کا کاروبار شرک سے بچتے ہوئے اللہ سبحانو تعالیٰ کے آیت کرتا فرائض کی ادائیگی ہے جیسا کہ اللہ سبحانو تعالیٰ کا ارشاد گرامی ہے وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَتِ رَبِّهِ اَحَدَا اور نہ شریک کرے اپنے رب کی عبادت میں کسی کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ سبحانو تعالیٰ پاک ہے اور صرف پاک ہی کو خبول فرماتا ہے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک اور ارشاد گرامی ہے اللہ سبحانو تعالیٰ وطر ہے اور وطر کو پسند فرماتا ہے لفظ وطر سے مراد نمود و نمائش سے بلند تر ہونا ہے یعنی اللہ سبحانو تعالیٰ بناوٹ سے پاک ہے اور عامال میں اخلاص کو پسند فرماتا ہے روح جسمانی کا نفع ولایت مکاشفہ اور تحت سرہ سے آسمان بالا تک پوری کائنات کا مشاہدہ ہے اس کی مثال کرامات کونیاں ہیں جو مراتب رہبانیت سے ہے مثلا پانی پر چلنا ہوا میں اڑنا تیہ مکانی دور سے سننا اور باطن میں جھانکنا اور اس قسم کی دوسری کرامات آخرت میں اس کا نفع جنت حور خسور غلمان شراب تہور تمام نعمتیں جنت الاولا میں ایک گھر جو جنت المعوا ہے روح روانی کی دکان خلب ہے اس کی متع علم طریقت اور اس کا کاروبار اللہ سبحانہ وتعالی کے بارے اصولی اسمہ میں سے پہلے چار اسمہ میں مجغول ہونا ہے جیسے کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد گرامی ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَ فَدْعُوهُ بِهَا اور اللہ سبحانہ وتعالی ہی کے لیے ہے نام اچھے اچھے سو بکارو اسے انہی ناموں سے اور یہ آیت اشارہ کر رہی ہے کہ اسمہ مجغول ہونے کا محل ہے اور یہی علم باطن ہے معرفت اسمہ توحید کا نتیجہ ہے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اِنَّ لِلَّهِ تِسْحَةٌ وَتِسْعِينَ اسمن من احساہ دخل الجنہ بے شک اللہ سبحانہ وتعالی کے ننیان میں نام ہے جس نے ان کا ورد کیا وہ جنت میں داخل ہوا حدیث شریف میں لفظ احساس مراد ان اسمہ سے متصف ہونا ہے اور ان اخلاقِ خداوندی کو اپنی ذات میں جاری کرنا ہے یہ بارہ اسمہ اللہ سبحانہ وتعالی کے تمام اسمہ کی بنیاد اور اصول ہیں جن کے عدد قلبِ طیبہ لا الہ الا اللہ کے حروف کے برابر ہیں پس اللہ سبحانہ وتعالی نے خلوب کی گہرائیوں میں ہر ایک حرف کے لیے ایک اسم کو ثبت فرما دیا ہر ایک عالم کے لیے تین اسمہ ہیں اللہ سبحانہ وتعالی انہی اسمہ کے ذریعے محسنین کے دلوں کو ازباد بخشتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد گرامی ہے ثابت خدم رکھتا ہے اللہ سبحانہ وتعالی اہل ایمان کو اس پختہ قول کی برکت سے دنیاوی زندگی میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ سبحانہ وتعالی ایسے لوگوں پر انسیت کی خاص قیفیت نازل فرماتا ہے جسے سکینہ کہا جاتا ہے اس میں شجر توحید پر پروان چڑھتا ہے جس کی جڑھ ساتوی زمین میں بلکہ تحت السرا میں ہے اور تہنیا ساتوی آسمان تک بلند ہے بلکہ آرش کے اوپر تک پہنچی ہوئی ہیں جیسا کہ ارشاد باری ہے پاکیزہ درخت کی مانند ہے جس کی جڑھیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخ آسمان تک پہنچی ہوئی ہیں روح روانی کو اس کاروبار سے جو نفع ہوتا ہے وہ دل کی زندگی ہے عالم الملکوت کو وہ اپنی دل کی آنکھ سے عیاء دیکھتا ہے جنت کے باغ اسے دکھائی دیتے ہیں اہل جنت جنت کے انوار اور فرشتے اس کے رو برو ہوتے ہیں اور جب وہ آسمان باطن کا مشاہدہ کرتا ہے تو اپنی زبان سے باطنی گفتگو کرتا ہے جو بلا حرف اور سوت ہوتی ہے اس کاروبار کی وجہ سے اس کا ٹھکانہ دوسری جنت یعنی جنت النعیم خرار پاتا ہے روح سلطانی کی دکان جان ہے اس کا سامان تجارت معرفت اور کاروبار بارہ اسمہ میں سے درمیانی چار اسمہ کا دل کی زبان سے ورد ہے جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا العلم علمانی علم باللسانی ذالک حجت اللہ تعالی علیہ ابن آدم و علم بالجنان فذالک العلم النافع علم کی دو خسمیں ہیں علم لسانی اور علم جنانی علم لسانی اللہ سبحانہ وتعالی کی ابن آدم پر حجت ہے اور علم جنانی ہی علم نافع ہے کیونکہ علم کے تمام فائدہ اسی دائرے میں ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے قرآن کریم کا ایک ظاہر ہے اور ایک باطن ہے اور ہر باطن کا پھر ایک باطن ہے یہ سلسلہ سات باطنوں تک دراز ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد مبارک ہے ان اللہ انزل القرآن علی عشرت ابتن فکلون ما ہوا ابتن فہوا انفعو واربعو لئتن مفن بے شک اللہ سبحانہ وتعالی نے قرآن کو دس باطنوں یعنی دس باطنوں پر نازل فرمایا پس ہر باطن پہلے باطن سے زیادہ نفع بخش اور مفید ہے کیونکہ اس میں پہلے کی نسبت زیادہ اجائب ہیں یہ اسماء ان بارہ چشموں کی مانند ہیں جو عصائے موسیٰ کی ضرب سے پھوٹے تھے جیسا کہ قرآن مجید میں ارشاد الہی ہے اور یاد کرو جب پانی کی دعا مانگی موسیٰ نے اپنی خوم کے لئے تو ہم نے فرمایا مارو اپنا آسا فلا چٹان پر تو فوراں بہ نکلے اس چٹان سے بارہ چشمیں پہچان لیا ہر گروہ نے اپنا اپنا گھاٹ علم ظاہری اس پاک پانی کی مانند ہے جو عارضی ہو جبکہ علم باطن چشمے کے اصلی پانی جیسا ہے جو کبھی ختم نہیں ہوتا علم باطنی علم ظاہری کی نسبت زیادہ نفع بخش ہے اور علم کا یہ چشمہ عبدی ہے کبھی خشق نہیں ہوتا ارشاد ربانی ہے وآیت اللہم الارض المیتتو احییناہا وآخرجنا منہا حبا فمنہو یعکلون اور ایک نشانی ان کے لئے یہ مردہ زمین ہے ہم نے اسے زندہ کر دیا اور ہم نے نکالا اس سے غلہ پس وہ اس سے کھاتے ہیں اللہ سبحانہ وتعالی نے روی زمین سے ایک دانہ نکالا جو حیوانات نفسانیہ کی خوراک ہے زمین انفس سے ایک دانہ پیدا کیا جو ارواح روحانیہ کی خوراک کھہرا جیسا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے من اقلص للہ تعالیٰ اربعین سباحا زہرت ینابع حکمت من قلبہ علی لسانہ جس نے چالیس سبحیں اللہ سبحانہ وتعالی کے خلوص میں کی تو اللہ سبحانہ وتعالی نے اس کے دل سے حکمت کے چشمیں اس کی زبان پر جاری کر دیئے رہا روح سلطانی کا نفع تو انسان اس سے جمال خداوندی کا عقص دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے ما خطب الفعادو ما رعا نہ جھٹلایا دل نے جو دیکھا چشم مصطفیٰ نے اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے المؤمن و مرعات المؤمن ایک مومن دوسرے مومن کا آئینہ ہے پہلے مومن سے مراد بندے کا دل ہے اور دوسرے سے مراد اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات بابرکت ہے جیسا کہ قرآن کریم میں اللہ سبحانہ وتعالی کا صفات نامؤمن آیا ہے المؤمن المہیمین العزیز الجبار المتکبر امان بخشنے والا نگہبان عزت والا ٹوٹے دلوں کو جوڑنے والا متکبر صاحب المرسات فرماتے ہیں کہ اس طائفہ کا مسکن تیسری جنت یعنی جنت الفردوس ہے روح قدسی کی دکان باطن ہیں جیسا کہ حدیث قدسی ہے الانسان سر و انا سر ہو انسان میرا راز اور میں اس کا راز ہوں روح قدسی کی متع علم الحقیقت ہے جسے علم التوحید کہتے ہیں اور اس کا معاملہ کاروبار اسماع توحید کا ورد ہے یعنی آخر چار اسماع کا ورد مگر یہ وظیفہ ظاہری زبان سے نہیں باطن کی زبان سے بغیر نتق کے کرنا ہوتا ہے اور اس کے لئے وقت مخرر نہیں دائمی ہے اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد گرامی ہے وَإِن تَجْهَرُ بِالْخَوْلِ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَقْفَى اور اگر تو بلند آواز سے بات کرے تو تیری مرضی وہ تو بلا شبہ جانتا ہے رازوں کو بھی اور دل کے بھیدوں کو بھی اس کاروبار کا فائدہ یہ ہے کہ طفل معاینی کا ظہور ہو جاتا ہے اور وہ باطن کی آنکھ سے جلال و جمال خداوندی کو روح بروح بغیر کسی پردے کے دیکھتا ہے جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد مبارک ہے وَجُوْهُنْ يَوْمَئِذٍ نَادِرَةٌ إِلَىٰ رَبِّهَا نَادِرَةٌ کئی چہرے اس روز ترو تازہ ہوں گے اور اپنے رب کی انوار اور جمال کی طرف دیکھ رہے ہوں گے یہ دیدار بلا کیف و کیفیت اور بلا تشبیح ہوگا جیسا کہ اللہ سبحانہ وتعالی کا ارشاد ہے لَيْسَكَ مِثْلِهِ شَيُّ وَهُوَ السَّمِعُ الْبَصِيرُ نہیں ہے اس کی مانن کوئی چیز اور وہی سب کچھ سننے والا دیکھنے والا ہے جب انسان اپنے مقصود کو پا لیتا ہے تو اخلیں سوچنے سے خاسر دل عالم تحیر میں سرگردان اور زمانے گنگ ہو جاتی ہیں حتیٰ کہ صاحب مقام خود بھی کوئی قبر نہیں دے سکتا وہ کہے بھی تو کیا کہے اللہ سبحانہ وتعالی مثال سے پاک ہے اگر علماء تک ایسی چیزیں پہنچیں تو انہیں چاہیے کہ وہ ان مقامات قلوب کو خوب سمجھیں ان کے حقائق کو جاننے کی کوشش کریں اور کسی اعتراض کے بغیر اعلائلیین کی طرف متوجہ ہو جائیں اس طرح انہیں بارگاہ خداوندی سے علم لدنی حاصل ہوگا اور ذات حدیت کی معرفت تک رسائی ہوگی وہ ہرگس ہرگس اس مقام کا انکار نہ کریں اور تعروس کی روش سے بچیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ